سو وٹ اس فریلانسنگ فریلانسنگ کیا ہے فریلانسنگ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کون کون سی ویب سائٹس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں فریلانسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھوڑ آپ اپنا فریلانسنگ کیریئر بیلد کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کافی یوسفل ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو بالکل بھی نہیں پتا فری لانسنگ کے بارے میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سو گائز وٹس فری لانسنگ فری لانسنگ بسیکلی دو ورڈ سے مل کے بنا ہے فری اینڈ لانس فری مینز ازیو نو آزاد اور لانس یا لانسنگ کام ورک فری لانسنگ بسیکلی آزادی سے کام کرنا مطلب آپ لوگ اپنے گھر میں اپنے بیٹ پہ بیٹھ کے سکون سے کام کر سکتے ہیں اور یہ لانسنگ صرف فری لانسر کو ہی ملتی ہے کیونکہ جاگ بھلا بندہ آفس میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور آٹھ گھنٹے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے فری لانسر کو کوئی پابندی نہیں ہوتی اپنے گھر پہ ایزیلی مزے سے کام کرتے ہیں کوئی اپنی جگہ گھر پہ فر ایزیمپل کوئی سیٹ اپ انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے یا پھر اپنے بیٹھ بے بیٹھ کے سکون سے جیسے چاہیں جیسے مرضی فری لانسر کام کر سکتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں فری لانسنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا فری لانسنگ کیا ہے اور کیسے فری لانسنگ کی جا سکتی ہے ایک بندہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو دیکھنی ہیں کہاں سے اس کو سٹارٹ لینا ہے فری لانسنگ کے لیے بیسیکلی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا ڈسک ٹاپ جو سسٹم ہے وہ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ جو کہ ہر بندہ یوز کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بیسک سکلز ہیں مائکروسافٹ آفیس کی وہ الموسٹ ہر بندے کو ہی آتی ہیں جو فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کی طرف جاتا ہے اگر نہیں آتی تو وہ آپ لوگ ضرور سکھیں مائکروسافٹ ورڈ ایکزل یہ بہت بیسک سافٹ ویئرز ہیں جن کو سیکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ڈیٹا انٹری کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایڈوانس لیول کا ایکزل اور ورڈ سیکھنا چاہیے اور ابھی اگر ہم پلیٹ فارمز کی بات کریں فری لانسنگ پلیٹ فارمز سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے www.upwork.com اس کو میں سب سے زیادہ ریٹ کروں گا کیونکہ اپورک نئے فری لانسرز کو بہت زیادہ اپرچونیٹی دیتا ہے آپ اپورک کی پروفائل بنا سکتے ہیں میری ایک ویڈیو اس سے پہلے جو ہے اپورک پروفائل اپروول کے حوالے سے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ اپنی اپورک کی پروفائل بنا سکتے ہیں آپ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اپورک میں نے اپن کر لیا ہے یہاں پہ آپ نے کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کا لنک وہاں سے آپ اپورک کا پروفائل بنا سکتے ہیں اپورک سے ریلیٹڈ اور کافی ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ بہت یوسفل ہیں آپ لوگ ان کو ضرور دیکھیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے www.com فائیور ون اف دا فیمس پلیٹ فارمز تقریبا ہر بندے کو یہ اب فائیور کا پتہ چل چکا ہے کہ فائیور کیا ہے بیسکلی فائیور بہت ہی ایک زبردست پلیٹ فارم ہے جس کو آپ یوس کر کے اگر آپ نیو ہیں تو کوئی بھی گگ اس میں ایک گگز کا حساب ہوتا ہے منیمم پانچ ڈالر کی آپ ایک گگ مطلب گگ مینز آپ کی سرویس کہ پانچ ڈالر کی آپ ایک سرویس سیل کر سکتے ہو فائیور پہ تو یہ آپ اپنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیور ڈاٹ کام یہاں پہ آپ ایزیلی سائن اپ کر سکتے ہیں اور اس میں جو گگ بنانی ہے اس کا طریقہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور ایسے آپ لوگوں نے گگ بنانی ہے فائیور پہ اور اپنی سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تیسرا نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے تیسری نمبر پہ فریلانسر ڈاٹ کام فریلانسر ڈاٹ کام بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں فریلانسر ڈاٹ کام یہاں بھی آپ لوگ سائن اپ کر سکتے ہیں with facebook ڈی بھی with google بھی جیسے بھی چاہیں آپ اس کو سائن اپ کریں اپنے جی میل اکاؤنٹ سے سائن اپ کریں آئی ڈی بنائیں اس میں ایک چیز ہے جو کہ بڑی ہی زبردست ہے نئے فریلانسر کے لیے کہ اگر آپ فار اگزیمپل میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں اگر آپ کے لوگو ڈیزائنر ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اپنی سکرین پہ یہاں پہ کانٹسٹ ہوتے ہیں کانٹسٹ مطلب کمپیٹیشنز ایک کلائنٹ نے پوسٹ کی ہے اپنی ریکوائرمنٹس کے مجھے ایسا لوگو چاہیے اور فار اگزیمپل ہنڈرڈ ڈالرز اس کا وننگ پرائس ہے تو کوئی بھی فریلانسر نیا پرانا کوئی بھی فریلانسر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کانٹسٹ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کانٹسٹ لوگو ڈیزائن کے کوئی بھی نیا پرانا فریلانسر اپنا ایک لوگو بنائے اور اس کو اس کانٹسٹ میں انٹر کروا دے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ فار اگزیمپل آپ دو لوگوز کراتے ہیں تین کرواتے ہیں چار جتنے زیادہ لوگوز جتنے زیادہ کانسپٹس آپ بنا کے اس کمپیٹیشن میں انٹر کروائیں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ وہ کمپیٹیشن ون کر سکیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے فریلانسر ڈاٹ کام پہ کہ آپ کمپیٹیشنز میں پرٹیسپیٹ کریں اور ون کریں میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ فریلانسر پہ کمپیٹیشنز پہ ڈیلی خود کو انٹر کریں انٹریز وہاں پہ کریں اور ساتھ ساتھ اپورک پہ اور فائیور پہ بھی اپنی پروفائلز بنا لیں اور وہاں پہ بھی جوب سرچ کریں اور فورت نمبر پہ پیپل پر اور ہے اس کی ویب سائٹ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایزی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی بھی سرٹیفکیشن ہے آپ کے پاس تب اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں اگر کوئی سرٹیفکیشن ہے کوئی بھی لوکل سرٹیفکیشن کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفکیشن ہے تو وہ پروفائل بنانے کے وقت آپ سے وہ سرٹیفکیشن مانگیں گے آپ سے ریکوائیڈ ہوگی پیپل پر اور کو تو آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اور کچھ ٹائم بعد آپ کی پروفائل اپروو ہو جائے گی تو یہ فورت آپشن تھا ہمارا اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گرو.کوم جی یو آر یو اس کی ویب سائٹ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں گرو.کوم بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے فریلانسنگ یہ اپورک کی طرح کا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ جابز پوسٹ ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ بھی موقع مل سکتا ہے کام کا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی لوگو ڈیزائنر ہے یا گرافک ڈیزائنر ہے یا سیکھ رہا ہے یہ گرافک ڈیزائننگ تو اس کے لیے ڈیزائننگ کے حوالے سے کچھ بہت ہی زبردست ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس ہے ڈیزائن کراؤڈ ڈاٹ کوم اس کی ویب سائٹ بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کراؤڈ ڈاٹ کوم پہ اپنی پروفائل بنائیں یہاں پہ بھی فریلانسر میں جیسے آپ کو بتایا کہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں کانٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے خود کو انٹر کرنا ہوتا ہے سیم یہاں پہ ڈیزائن کراؤڈ پہ بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی انٹری کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیزائن کانٹیسٹ ڈاٹ کوم اس کی ویب سائٹ بھی ہمارے پاس سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپن کر رکھی ہے ڈیزائن کانٹیسٹ ڈیزائن کانٹیسٹ میں بھی سیم لائک فریلانسر ڈیزائن کراؤڈ آپ لوگوں کو اپنا جو لوگو ڈیزائن فار ایزیمپل لوگو ڈیزائن کی میں ایزیمپل دے رہا ہوں اگر آپ لوگو لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ لوگو ڈیزائن کر کے کانٹیسٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور ون کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اتنا کمپٹیشن بھی نہیں ہے اس میں آپ لوگ یہ بھی ضرور ڈرائے کریں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا ہائی لیول پہ چلے جائیں تو 99design.com اس کی ویب سائٹ بھی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 99design تھوڑی بہت ہائی لیول کی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیسک فریلانسر اس میں انٹر نہیں کر سکتا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں اور ایڈوانس لیول کے ڈیزائنر ہیں تو آپ 99design ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اور اگر آپ اچھا ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کی گروت کے چانسز 99design پہ بہت ہی زیادہ ہیں یہ سب ویب سائٹ تھی آئی ہوپ یہ ساری ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہوں گی ٹاپ پریارٹی پہ جو میں سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے اپ ورک فائیور اینڈ فریلانسر یہ تین ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہیں کیونکہ یہ بیسکلی نیو فریلانسرز کو کافی زیادہ پروموٹ کرتی ہیں تو اگر آپ فریلانسنگ سٹارٹ کر رہے ہیں بالکل زیرو سے تو آپ لوگ اپ ورک فائیور اور فریلانسر تینوں پہ اپنی پروفائل بنائیں اور ان تینوں پلیٹ فارمز کو یوٹلائز کریں اور محنت کریں جابز کے لیے اپلائے کریں دیکھیں کیسے ہم لوگوں نے اپنی پروفائل کو سیٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ٹائم دینا ہوگا اس چیز پہ اور ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور گروتھ کریں گے آج کی ویڈیو میں یہی کچھ آپ لوگوں کو بتانا تھا آئی ہوب یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گی کافی دوستوں نے سوال بھی کیا تھا کہ فریلانسنگ کے بارے میں بتایا جائے فریلانسنگ کیا ہوتی ہے کون سی ویب سائٹس ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناوں آہ آہ تھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے آہ اور آئی ہوب کہ آپ لوگ فیوچر میں بھی سپورٹ کرتے رہیں گے آہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر